نمازکار دوستو میں پریت کو سواگت کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے یوٹیوب چینل پر آئی خوپ کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو مہندی کی ایڈوانس کلاس کے اندر آج ہم ایک بار فیر سے سیکھنے والے ہیں گنیش چطورتی سپیشل مہندی ڈیزائن تو چلیے دوستو جہاں دیرنا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہماری آس کی ویڈیو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک آؤٹلائن بنا رہی ہوں اور اب اس کے اوپر میں دے رہی ہوں یہ سمال سرکل اگین میں یہاں پر ایک اور لیئر بنا رہی ہوں سمال سرکل کی آپ چاہیں تو یہاں پر سنگل لیئر بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں یہاں پر دے رہی ہوں یہ جگ جگ والے بوکس ان بوکس کو میں مہندی سے ون بائی ون کرتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے فیل کر رہی ہوں دوستو آپ لوگوں کو بہت ہی آرام سے اور بہت ہی دھیان سے انس بھی بوکس کو اچھے سے فیل کرنا ہے آئی ہوب دوستو کہ آپ سب لوگوں نے ہماری اس سے پہلے گانیش چطورتی سپیشل مہندی ڈیجائن کی جو کلاس آئی تھی اس کلاس کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو وہ ڈیجائن ریکریئیٹ کرنے میں کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے کوئی بھی ڈیجائن کوئی بھی ایلیمنٹ اگر آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے لئے آپ سب لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کی اس پروبلم کو بہت اچھے طریقے سے سال کرنے کی کوشش کروں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی کلاس کی مہندی کی یہ سٹارٹنگ بہت زیادہ ایزی اور بہت زیادہ سمپل ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیجائن بھی ریکریئیٹ کرنے میں کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کی انسی پروبلم کو بہت اچھے طریقے سے سال کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی کلاس کی مہندی کی یہ سٹارٹنگ بہت پیاری اور بہت زیادہ سندر لگ رہی ہے دوستو آپ سب لوگ ہماری آج کی کلاس کی مہندی کی یہ سٹارٹنگ دیکھ کر سمجھ گئے ہوگی کہ ہماری آج کی کلاس کا زور ڈیزائن ہے وہ بھی Ganesh Chiturati special mehundi designer اور آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلاس کا یہ ڈیزائن بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے لیکنہ ہماری آج کی کلاس کا یہ ڈیزائن ثوڑا سا مشکل ہے دوستو یعنی کہ مشکل نہیں کہیں گے کہ آپ لوگوں کو اس ڈیزائن کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے اگر آپ اس ڈیزائن کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن بہت زیادہ اسیمپل لگے گا تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو بلکل بھی فاس فورورڈ نہیں کرنا یعنی کی ویڈیو کو سپیڈ میں بلکل بھی نہیں دیکھنا ہے دوستو آپ نورمل سپیڈ بھی ویڈیو کو چلائیے اور اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آئے تو بار بار اس ویڈیو کو آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ بہت ہی اچھے سے پیسنس کے ساتھ ان سپیڈ ڈیجائنز کو لگانا سیکھس کے ویڈیو کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بات میں بھی آپ لوگوں کو step by step کرتے ہوئے ان سپیڈ ڈیجائنز کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور خود کو بہت اچھے طریقے سے پرفیکٹ بھی بنانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی جائے جیسے میں گنیشنی کے اس ڈیجائن کو complete کرتی جارہی ہوں ویسے ویسے ہمارا یہ ڈیجائن بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ سندر لگ رہا ہے سارٹنگ کا ہمارا یہ ڈیجائن بہت ہی سیمپل ہے دوستو بس جرورت ہے تو آپ سب لوگوں کو بہت ہی اچھے سی انس بھی ڈیجائنز کی پریکٹس کرنے کی دوستو اگر آپ سب لوگ پہلی بار میرے چانل پر آئے ہیں اور فرس ٹائم میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں as a beginner as a fresher مہندی ڈیجائن کو لے کر کے آپ لوگوں کے جتنے بھی ڈاؤٹ ہیں اس بھی ڈاؤٹ کو اگر آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی اسی طریقے کے نئے نئے ڈیجائنز نئے نئے پیٹر نئے نئے ایلیمنٹ اگر سیکھنا چاہتے ہیں خود کو اچھے طریقے سے پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میرا یہ چینل آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیل فل ہونے والا ہے میرا جو چینل ہے وہ ہے وی ٹو مہندی ڈیجائن کے نام سے اور میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میں جو بھی نئے نئے پیٹر نئے 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 ڈیجائنز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کروں ان سب کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ضرور پہنچیں اور آپ سب لوگ گھر بیٹھ کر بہت ہی آرام سے انسپریجائنز کو لگانا سیکھ سکے سو پلیز گائز آپ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ جیسے میں ہمارے گنپتی کے ڈیجائن کو کمپلیٹ کرتی جارہی ہوں ویس ویسے ہمارا یہ ڈیجائن بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ سندر لگ رہا ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے کم سے کم دس بار آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے جب تک آپ perfectly انسپی ڈیجائن کو اچھے سے نہیں لگا پاتے ہیں بینہ دیکھیں اگر آپ انسپی ڈیجائن کو نہیں لگا پاتے ہیں تب تک آپ لوگوں کو اس ڈیجائن کی اچھے سے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور گنیش چطورتی کے اوپر آپ اس ڈیجائن کو جرور لگائیے دوستو اپنے اور اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں پر آپ جرور لگائیے تاکہ آپ لوگ perfectly انسپی ڈیجائن کو لگانا سیکھ سکیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیجائن بہت زیادہ بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے دوستو کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے اس سے پہلے مہندی ڈیجائننگ کے جتنے بھی کلاسز آئی ہے ان سے بھی کلاسز کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوگی اور ایڈوانس مہندی ڈیجائن کو لے کر کے آپ لوگوں کے جتنے بھی ڈاؤٹر بہت ہی اچھے طریقے سے کلیر ہو گئے ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہمارا یہ گنپتی کا ڈیجائن بہت ہی پیارا اور بہت ہی زیادہ سندر لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلاسز کا یہ ڈیجائن ریکریٹ کرنے میں کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے کوئی بھی ڈیجائن کوئی بھی ایلیمنٹ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ سب لوگ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلاسز کا یہ ڈیجائن بہت ہی پیارا اور بہت ہی زندر لگا تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میں یہاں پر فنگر مہندی ڈیجائن کے لئے بہت ہی ایزی اور سمپل سے پیٹرن یوز کر رہے ہوں دوستو تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے بولڈ آٹلائن بانائی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک آٹلائن بنائی پھر میں نے اس کو پر اوٹلائن میں دیئے اور یہاں پر ایس ترکی سے ایک بوکس کا دیجائن بنایا اس جنگ کے لئے میں شک کے دیجائن اس بہت دیجائنٹ میں کنیدہ شک یع Westman بہت ہی بھریک شک کے MON꺼دنگ کو دیجائنڈ بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر اللہقت کم رڈپ دیجائن Guszیمہ پر کی took part دوستو اگر آپ سب لوگ مجھ سے اوف لائن مہندی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ مجھ سے مل کر فیس ٹو فیس مہندی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں اپنے سپیڈ اور بہت اچھے تریقے سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سکین پر میرا نمبر دیا ہوا ہے وہاں پر آپ مجھے کونٹیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہماری فنگر مہندی کا یہ ڈیجائن بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ سیمپل ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلاس کی فنگر مہندی ڈیجائن کو ریکریٹ کرنے میں کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو ہماری اس سے پہلے گانیش سپیشل مہندی ڈیجائن کی جو کلاس آئی تھی اگر وہ کلاس آپ لوگوں کو نہیں مل رہے تو اس ویڈیو کی سائیڈ میں جو 3 ڈوٹ دی ہوئے ہیں وہاں پر آپ کلک کیجئے گا آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا لنک وہاں پر اویلیبل ہو جائے گا آپ اس لنک پر کلک کیجئے اس ویڈیو کو چلایے اور بہت اچھے طریقے سے اس ڈیجائن کی پریکٹس کیجئے گا دوستو دوستو اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر ایک فیسٹیبل کی اوپر اسی طریقے نئے 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 پیٹرن سیکھیں خود کو اگر آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ مجھ سے جوڑے رہیے اور اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے دوستو تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طریقے سے نئے 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 پیٹرن لے کر آتے رہوں اور ابھی ہمارے آگے جتنے بھی فیسٹیبل آئیں گے انس بھی کے اوپر آپ لوگوں کا اسی طریقے کے نئے 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 پیٹرن سیکھنے کو ضرور ملیں گے اپنا پیار اور اپنا سپورٹ ایسے ہی بنائے رکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں اپنے سپیڈیاں اس کو بہت اچھ طریقے سے کمپلیٹ کرتی جا رہی ہوں ویسے ویسے ہمارا یہ دیجائن یہ پیٹرن بہت ہی پیارا اور بہت ہی سندر لگ رہا ہے دوستو آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی کلاس کے بینی ٹٹوریل اینڈ پک میری انسٹرگرام آئی ڈی پر اویلیبل ہو جائیں گے میری جو انسٹرگرام آئی ڈی ہے وہ ہے وی ٹو مہندی ڈی جائن کے نام سے میں اگین رپیٹ کرتی ہوں دوستو میری جو انسٹرگرام آئی ڈی ہے وہ ہے وی ٹو مہندی ڈی جائن کے نام سے سو پلیز گائز آپ سب لوگ مجھے وہاں پر ڈی ایم کرنا نہ بھولیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی فنگر مہندی ڈی جائن کے اوپر میں سیم پیٹرن ہی یوز کر رہی ہوں اگر آپ یہاں پر الگلک پیٹرن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کوڈنگ یہاں پر کوئی بھی ڈی جائن کوئی بھی ایلیمنٹ بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر مدوبنی کا ڈی جائن بنا سکتے ہیں آپ یہاں پر فلاور یوز کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی لیف یا اور کوئی بھی چھوٹ چھوٹے ایلیمنٹ یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آج کی کلاس کا یہ پیٹرن بہت ہی ایزی بہت ہی زیادہ سیمپل ہے دوستو تو ٹھیک ہے دوستو ہماری آج کی کلاس کا یہ پیٹرن یہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے ہم ہماری نیچ کلاس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ڈی جائن کے ساتھ اب تک آپ سب لوگ اسی طریقے سے پریکٹس کرتے رہیے گا اور خود کو پرفیکٹ بناتے رہیے گا so stay tuned keep watching and be practicing guys so take care and bye bye دوستو